بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہفہلی آپ سب لوگ حدیت سے ہوں گے اور آپ کا کورس بھی اچھا جا رہا ہوگا اور آپ کو سب چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوگی بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا جائے اور کوشش کی ہے کہ آپ سب کو بہترین طریقے سے سمجھ بھی آ جائے آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واز اینڈ ور تو اردو میں بھی اس کے لیے لفظ واز مین تھا اور ور مینز تھے جیسے ایز ایم آر تھا وہ ہم پریزنٹ کی بات کرتے ہیں یہ واز اور ور ہے یہ کہہ یہ فیوچر کی سوری ہم پاسٹ کی بات کرتے ہیں مینز کہ جو گزر چکا ہے تھا یا تھے اب بنیادی طور پر یہ بی کی فارمز ہیں یعنی بی ای بی اکثر اوقات جب آپ پیپرز میں اپیر ہوتے ہیں سم ٹائمز بورڈ کے پیپرز میں یا کہیں آپ نے جابز کے لیے اپلائے کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ اکثر اوقات ایک پھر اندہ بلینک لکھی ہوگی اور اس کے آگے لکھاؤ گا بی فار اکزمپل جیسے یہی والا اگر ہم یہاں سے لیں لائک بیتھن واز جرمن کمپوزر اب واز کی اگر خالی جگہ ہوگی تو آگے بریکٹ میں لکھاؤ گا بی ای بی اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ وہ اس میں بی کی جگہ ایز ایم آر واز ور کیا آنا چاہیے برال اب واز کیا ہے آئی ہی شی اور ایڈ کے ساتھ واز لگے گا ٹھیک ہے جو پلورل ہیں آگے اس کے ڈیٹیل آ رہی ہے یہ سارے کی سارے اس کے ایکزمپلز یہاں پہ دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب آگے آگے اب ور تو ور کس کے ساتھ لگے گا یو وی اور دے ٹھیک ہے یو وی انڈ دے اب رومنز لگا ہوا ہے یعنی پلورل کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آگے اس کا فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن اس کو ہم بہت اچھی طرح پہلی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں آگے ٹیبل کو آپ سمجھ لیں سنگلر کیسے ہوگا پلورل کیسے ہوگا جب ہم بولنے کی بات کرتے ہیں تو ہم وزنٹ اور ورنٹ یوز کریں گے ٹھیک ہے وزنٹ ان ورنٹ یعنی وزنٹ یو ورنٹ نہیں کریں گے اگلا ہمارا ٹینس سٹارٹر ہے پاسٹ پروگریسیو ٹینس تو اس کو پاسٹ کنٹینیس ٹینس بھی کہتے ہیں اور کنٹینیس کے سپیننگز آپ کو صحیح طرح یاد ہونے چاہیے سی او این ٹی آئی این یو او یو ایس یعنی یو دو مرتبہ ہے سی او این ٹی آئی این یو او یو ایس ٹھیک ہے اب پاسٹ پروگریسیو میں کیا ہے یعنی اس میں وز لگے گا ور لگے گا فرس فارم آئین جی یعنی آئین جی فارم لگے گی مس میری وز کلیننگ در چاو پوٹ سیلی وز پیکنگ چینی اینڈ آئی وز تائیڈنگ در ٹوینز ور فائٹنگ ٹھیک ہے تو اس میں وز اور ور اس کا استعمال ہوگا یہ آپ نے بتا دیا ہے وز پریزنٹ پارٹسیپل ور پلس پریزنٹ پارٹسیپل پریزنٹ پارٹسیپل سے کیا مراد ہے یاد ہے آپ کو جی جی آئین جی فارم یعنی فرسٹ فارم کے بعد جب آئین جی لگتا ہے تو وہ آپ کا پریزنٹ پارٹسیپل کہلاتا ہے جیسے بین واز ڈوینگ ہز ہون وگ پیٹر واز میکنگ آ موڈل آف اپریج ٹھیک ہے now اکسرسائز is دیر خود کرنی ہے آپ نے میں صرف وے کرواؤں گا نمبر سیون کر لیں he dash sick yesterday کہ وہ کل بیمار تھا تو کیا ہوگا he کے ساتھ واز آئے گا یا ور آئے گا he was sick yesterday good ٹھیک ہے آگے ایک اور کرنے لاسٹ والا دیکھ رہے ہیں some children dash a lot of noise ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایک سیچویشن بتائی ہے کہ miss mary she is a teacher ووکنگ کلاس سے باہر گئی یہ میبی اب جب کلاس میں واپس آتی ہیں ٹھیک ہے تو بچے کیا کر رہے ہیں اب کچھ پڑھڑ ہیں کچھ باتیں کر رہے ہیں کچھ ریز کر رہے ہیں کوئی کوئی چیز دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ شور بھی کر رہے ہیں تو اب اس میں some children اب children that is plural یعنی بچے کچھ بچے تو شور مچا رہے تھے کیا ہو جائے گا some children were making a lot of noise اوکے now we are coming towards the next tense that is future tense جو آپ کا مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے shell اور will use ہوگا i اور we کے ساتھ shell باقی کے ساتھ will اور اس کے بعد first form of work like they will finish the job i shall be eight years old next year the weatherman says it will rain this afternoon ٹھیک ہے اوکے اب اس میں shell اور بھی لگا ہوئے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے کچھ اس کا concept پہلے بھی ہے آپ کو ٹھیک ہے i shall we shall use یہ پورا table یہ نا table کو اپنے صحیح ترس سمجھ لینا ان کو بے شک لکھ لیں notebook پہ چھوٹے سے piece of paper پہ لکھ کے pocket میں ڈال لیں اس سے بھی آپ کو یاد کرنے میں آسانی ملے گی آگے آجاتا ہے contractions یعنی جب ہم spoken form یعنی جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسے نہیں بولتے i shall go there ایسے نہیں بولتے ہیں ہم کیا کہیں گے i'll go there i'll go there ٹھیک ہے تو i'll will shall it'll تو یہ اس طرح آپ نے ان کو pronounce کرنا ہے دوسری چیزہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ future کو بتانے کے لیے ہم going to we are going to bake a cake this afternoon this afternoon means کہ آپ صبح یہ بات کر رہے ہیں تو afternoon ابھی یہ future کا وقت ہے لیکن future کے لیے ہم کیا use کریں گے we are going to bake a cake this afternoon یعنی ہم کو bake cake bake کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا simple present tense بھی آپ کو use ہو سکتا ہے future کے لیے پہلے ہم نے اس میں بھی use کیا تھا جب ہم simple present tense کر رہے تھے جیسے the bus leaves in 10 minutes ہم کہنا کہہ چاہتے ہیں the bus will leave in 10 minutes یعنی 10 منٹ بعد بس روانہ ہوگی لیکن ہم اس میں present simple use کر رہے ہیں اب آپ نے یہاں پہ shell اور will لگانا ہے خود کریں آسان ہے جو question والے جیسے 8 ہے تو اس میں shell جملے کے شروع میں آ جائے گا ٹھیک ہے آگے آپ نے اس میں going to کا استعمال کرنا یہ بھی آسان ہے اوپر example کو آپ دیکھیں are going to be busy tomorrow یعنی first of all you have to see کہ اس میں subject کون ہے یعنی i ہے we ہے you ہے اسی کے لحاظ سے singular ہے plural ہے تو آپ نے اسی کے لحاظ سے is mr لگا دینا ہے آگے present participle اوکے سو next topic start کرتے ہیں that is can and could اب can and could ان کو helping verbs بھی کہتے ہیں اور auxiliary verbs بھی کہتے ہیں can use ہوگا جب ہم present کی بات کر رہے ہیں اور could use ہوتا ہے جو وقت ہزر چکا اس میں آپ کوئی کام کر سکتے تھے for example آپ کہتے ہیں i could run fast when i was a child کہ جب میں بچا تھا تو میں بڑا تیز بھاگ سکتا تھا تو یہ i you he she it we they single plural سا پر ساتھ آپ if you tried ٹھیک ہے could do if you tried tried means second form some birds cannot fly cannot can not can not that is the same word permission can use your pen yes here it is can not can not couldn can could spoken کے والے سے more might more might helping verbs ہیں auxiliary verbs ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی کیا ہے کہ آپ جیسے permission کے لئے use ہوتے ہیں may go outside may borrow your pen you may come in ٹھیک ہے یہ سارے اس میں use ہو رہے ہیں آگے پھر آپ کا might use کی past can could تھی اس طرح may کی past form might ہے جیسے he realized he might catch the earlier train if he hurried he realized یعنی اس کو اس پاتھ اکساز ہوا تھا ٹھیک ہے نا past کی ہم بات کر رہے ہیں اوکے yes now come to exercises first of all اس میں can could may or might یعنی sentence کو پڑھیں sentence کو سمجھیں کچھ اس میں abilities ہوں گی کچھ اس میں permission مانگی جائے گی کچھ probability show کر رہے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو یہ ساری اس میں آپ نے use کرنی ہے جیسے number 3 دیکھیں some people speak three languages تو کیا ہوگا اس کا some people can speak three languages کچھ لوگ تین زبانیں بول سکتے ہیں اب number 8 دیکھ لیں the baby is crying is crying کا کیا مطلب ہے کہ رو رہا ہے یا رو رہا تھا رو رہا ہے تو she can بھی ہنگری کیا اس کو بھوک لگ سکتی ہے کچھ صورتحال میں یہ کچھ بھی ہنگری بھی آسکتا ہے نارمل آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ present میں اس level پہ آگے پھر انشاءاللہ جب next level پہ جائیں گا تو وہ مزید بھی آپ to verify ہو جائے گا یہاں پہ آپ سمجھیں کہ can آپ کا present dance میں استعمال ہوگا ٹھیک ہے جی 11 دیکھ ڈیش you drive تو کیا ہو جائے گا ٹھیک can اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر پوچھ سکتے ہیں تو آپ مجھے میسیج کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اگر کسی بھی مسئلہ ہے باقی online courses ان میں بھی آپ participate کر ایک اچھے طریقے سے لن کر سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ